موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم سب کی ناغانی حافظ سے حفاظت فرمائے آمین سمامین حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہمارے رو ہمیں دنیا میں اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا آمین سمامین ہم سب کو جہنم کے عاق سے بچائے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور مزیدار سی چٹ پٹی سی ریسی بھی آج ہم بنائیں گے شلجم کا آچار چلیں دیکھتے ہمیں اس کی نہیں چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ شلجم لیا ہے میں نے اس کو اس طرح سے اتنا موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہ میں نے لیا ہے ورنہ حاف کیجی لیا یعنی ڈیرھ کلو کے برابر اور اس کو چھل چھاکے اس کو اس طرح سے میں نے کاٹ لیا ہے اور لسن میں نے لیا ہے سو گرات اور یہ لسن جو ہے وہ دیسی لسن لیا ہے وہ نہیں لیا جو چائنے کا لسن ہوتا ہے وہ نہیں لی، اس میں یہ دیسی لسن نہیں دہلے گا ساپید مریچے میں نے لیا ہے یہ بھی storing گرام لیا ہے اور یہ رائے رائے بھی میں نے سو گرام لیا ہے اور یہ چھوٹا سا گلو کا ٹوڑا لیا ہے یہ ایک دو نمک میں نے اس میں لیا ہے تین ٹی اسپونر مرکے اور اس پر سرکے کی بھی ضرور پڑے گی ہم چلی دیکھتے ہیں کیس طرح سے بنے گا دیکھیں میں نے ایک باتیلی میں پانی بوائل کرنے لگ دیا اور دیکھیں کتنا اچھے سے پانی بوائل ہو گیا اسی طرح سے بوائل کرنا ہے اب یہ جو سارے شلجم ہے ہم اس کو اس پر ڈال دیں گے سارے اور اس کو ٹائم دیکھ کر ہم 3 منٹ کے لئے بوائل کر لیں گے جب یہ سارے ڈال دیں گے اس کے بعد 3 منٹ کے لئے اس سے زیادہ ٹائم میں ہی رکھنا ہمیں دیکھیں سارے میں نے شلجم اس میں ڈال دی ہیں اب آج میں نے اس کی تیز کر دی ہے اس آج پہ ہمیں 3 منٹ کے لئے اس کو بوائل کرنا ہے گھڑی دیکھ کے اور جب یہ 3 منٹ ہو جائیں گے تو میں اس کو پھر دکھاؤں گے آپ کو پانی اس کا میں پھیک کے پھر دکھاؤں گے آپ کو شلجم بوائل ہو رہے ہیں ہم اس میں اس کی لسن اور یہ جو ثابت مرچیں اس کو دردرہ سا پیس لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اس کا میں آپ کو اس کا پیس بنا کر دکھاؤں گی اور یہ رائی جو ہے رائی کو بھی ہم بلکل باریک نہیں کریں گے دردرہ دردرہ سا پیس لیں گے اس کو میں بھی یہ پیس کے آپ کو دون چیزیں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بوائل آنا چاہیے شلجم میں اور جب ہمیں ٹائم جب سیٹ کرنا ہے جب یہ اس طرح سے بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد پانی میں جب ہمیں شلجم ڈالیں گے اس طرح سے بوائل آنے لگے گا تو پھر ہم ٹائم دیکھیں گے 3 منٹ پی اینی کے پیلے ہم نے ڈالا ہے جیسے ہی تین منٹ دینے میں کو کچھ ہوں گے اب میں اس کا چولہ بند کر رہی ہوں 3 منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو سارے کو نکال دوں گی پانی میں سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے نکال لیتی ہوں اور تھوڑا سا پانی اس کا ڈرین ہو جائے گا تھوڑا سا ہلکے تھنڈے ہو جائیں گے پھر آگے دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں گے بوائل ہو گئے اب تھوڑے تھنڈے بھی ہو گئے اب اس میں ہم یہ اس طرح سے میں نے کوٹ لیتی ہے اس کو موٹا موٹا زیادہ بہت باریک نہیں کیا پوٹر نہیں بنایا وہاں نہ کڑبا ہو جائے گا یہ گھٹ جو چھوٹا سا لیا تھا اس کو بھی میں نے اس طرح سے کوٹ لیا یہ بھی ڈال دیں گے یہ چٹنی بھی دیکھیں اس طرح سے میں نے موٹی موٹی پی سیا یہ ہو زیادہ باریک نہیں پی سیا اس طرح سے پی سیا اس کو موٹی موٹی اور نوک میں نے چٹنی میں ہی ملا دیا تھا میں اس کو سب کو اچھے سے میکس کر لوں گی اور میں نے اچھی طرح سے اس کو میکس کر دیا اور میں نے ایر ٹائٹ سیا میں رکھا ہے اور اس میں میں نے یہ سرکر لیا ہے سٹنی والی اس میں لال دیتا ہے 3 ڈیبل سپون سرکر دیں گے اس کو ہمارے خراب ہونے نہیں دے گا اب اسی طرح میں اس کو کر کے دھکن ڈھک کے اس کو تین دن کے لئے چھوڑ دوں گی اگر چاہیں تو آپ دھوپ میں رکھ لیں اور اگر ایسی ہی رکھنا چاہیں تو ایسی بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو سبا کی دھوپ دو تین گھنٹے دکھا کے پھر اس کو اندر رکھ لیا کروں گی تین دن بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسا ہوتا ہے پھر اس کو جو آگے پروسیس ہوگا میں آپ کو ہوتا ہوں گے یہ دیکھیں تین دن ہو گئے اس کے اچار کو رکھے ہوئے اور مسالہ پھول چکا ہے اسے ہمیں یہ پانی میں نے لیا یہ یہ چار گلاس پانی میں نے جو گھر میں ہمیں استعمال کرتے ہیں گلاس کا گلاس دیا ہے اس کو میں نے خوب اچھی طرح سے میں نے دکھایا ہے شل جمگ عبالتے ہوئے پانی کے جو جو بائلگ آ رہی تھی اس طرح سے اسی طرح اس کو پانچ وین تک پھر اس کے بعد اس کو میں نے دھککے رکھ دیا تھا تھنڈہ ہونے کے نہیں اتنا تھنڈا کر لینا ہے کہ ہمیں اونگلی ڈالیں تو ہمیں محسوس نہ ہو کہ یہ تھنڈا گرم ہے بہت زیادہ اس طرح سے ہمیں اتنا temperature رکھنا ہے اس کا اب یہ پانی میں اس میں ڈال دوں گے اچار میں اس کو مکس کریں گے اچار کو بہت مزیدار بنتا ہے یہ تھوڑا سا محنت تو ہوتی ہے محنت تو کچھ بھی نہیں ہے بس بھی رکھنے کے ٹائمنگ ہے اس کی جو ٹائمنگ میں ہمیں اس کو رکھیں گے تو وہ اتنے ہی مزے کا یہ اچار بنے گا اس کو اچار کو دھوپ میں رکھیں اور ڈھککے رکھیں کسی کا سایا اس میں پڑے نہیں ورنہ اچار میں خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پانی رکھ دیا ہے بنا ڈال دیا ہم نے اس میں اچھے سے بلکل ڈھوپ چکے ہیں یہ اب اس کو میں رکھ دوں گے تین دن یہ نہیں اور پھر جب یہ تیار ہو جائے گا تین دن بعد میں آپ کو دکھاؤں گے مزدار سا پانی والا ہمارا شلجم کا اچار تیار ہے اس کو پورے سات دن لگے ہیں بننے میں اور اس کو ہم نے پہلے مسارہ آکے رکھا تین دن اور تین دن بعد پانی ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہے اور بہت لذیذ بنا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ مٹر پلاو کے ساتھ اس کو ٹرائے کیا تھا ہم سب کو بہت پسن آیا آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اس میں دو تین کنٹینر میں ڈالیں گے ہم ایک تو وہ بلکل دھوک ہے خوشک کر کے بلکل سوکا ہوا ہوانا چاہیے اس میں ڈال کے لکھئے گا اور اس کو کہنا میں چمج بھی جو ہم ڈالیں گے نکال لے گا تو اس میں گھیلہ چمج میں ڈال لیے گا اس کو سوکا ہوئے چمج جیسے ہی اس کی جگہ نکال لیے گا اور صاف ستری جگہ میں فریج میں رکھ دیجئے گا اس کو اور اس میں ہم نے جو دالا ہے سرکہ تو اس کی لائف کو بڑھا دے گا سرکہ تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کتبانہ مت بھولئے میرے انسٹاگرام کو فولو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا مجھے دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعوان tratar